بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز آج آپ کے لئے گئے ہنگاجر کی ہلوے کی ریسیپی اس سے بنانا بہت زیادہ آسان ہے بخیر محنت کے ہمیں اسے بنا کر تیار کریں گے اور بلکل بازار جیسے ہی بن کر تیار ہوگا تو چلے اس ریسیپی کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں اور اسے ہم بہت کم کھوئے سے بنا کر تیار کریں گے یعنی جو کھوئے ہمیں اس میں ڈالیں گے وہ بھی بہت کم ہوگا اور بلکل کریمی سا ٹیکچر آئے گا بہت ہی مزیدار بہت ہی زبردست بننے والا ہے تو چلے ریسیپی کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں تو ریسیپی بنانے کے لئے ہم سب سے پہلے ایک برطن لیں گے یہ کڑائی لے لیے میں نے اس میں ڈالیں گے ہم گاجر اور گاجروں کو میں نے آپ دیکھنا ہے سلائسیز میں کٹ کیا ہے گول گول سے بس اسکین اتار کے ہم نے اسے صرف رفلی کٹ کیا ہے وہ اس میں اٹ کر دیں گے اور گاجر جو ہماری ہے تقریباً ایک کلو اس کے بعد ہم اسمیٹ کریں گے دودھ اور دودھ میں نہیں آبی لیے ڈیٹھ کلو میرا بوائل تھا آپ کچھت دودھ بھی اس میں استعمال کر سکتے ہیں جو ٹیٹرے پیک والا آتا ہے وہ بھی اس میں استعمال کر سکتے ہیں ڈالنے کے بعد اسے اچھے سے مکس کر لیں گے اور اسے کور کریں گے اسے پکائیں گے اور اسے ہم تقریباً تین سے چار دفعہ بیش میں چیک کرتے رہیں گے یہاں پہ ہمیں دودھ کو بلکل ڈرائے کرنا ہے دودھ بھی ڈرائے ہو جائے گا اور ہماری جو گاجر بہت اچھے سے گل جائے گی تو میں اسے تین سے چار دفعہ کور کر کے چیک کرتی جاؤں گی اور اسی طرح سے میں اس کا دودھ جو ہے وہ بلکل ڈرائے کر لوں گی تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دودھ ہمارے بلکل ڈرائے ہو چکا ہے اور گاجر اتنی زیادہ سوفٹ ہو چکی ہے میں اسے جو میشر ہوتا ہے نا حالو میش کرنے والا یعنی محنت کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی ہمیں یہاں پر اگر آپ کے پاس ٹائم نہیں اور اگر آپ کے گھر میں میمان آ رہے ہو تو آپ بہت ہی کم ٹائم میں اسے بنا کر تیار کر سکتے ہیں آپ یقین جانے اسے بنانے میں بلکل بھی ٹائم لگتا ہے ہمارا آدھے گھنٹے میں جو گاجر کا حالوہ بن کے تیار ہو جائے گا اسے اچھے سمیش کرنے کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے گھین تو میں نے یہاں پر جو ہے ون تھٹ کپ گھین کا استعمال کی ہے گھین تھوڑا سا زیادہ جاتا ہے اور اس گھین کو ایٹ کرنے کے بعد ہم اس کی بہت اچھے سے بنائی کریں گے اتنی بنائی کریں گے کہ اس میں گھین کی جو شائن ہے وہ نظر آنا شروع جائے جناب اس کے ساتھ ہم اس میں ایٹ کریں گے ہری لائچی تو تین سے چار ادھت ہری لائچی لیے اسے کھول کے ایٹ کر لے اور اس کے ساتھ ہم اس میں ایٹ کریں گے چینی تو چینی جو ہے وہ میں نے یہاں پہ تقریباً ایک کپ لیے میرے ہلوے کے ساتھ سے بلکل پرفیکٹ بیجر بینٹ تھا اگر آپ میٹھا بہت زیادہ پسند کرتے ہیں تو آپ اس میں چینی کا استعمال زیادہ کر سکتے ہیں چینی اس میں پانی چھوڑے گی چینی ڈالنے کے بعد اس کی بہت اچھے سے بنائی کریں گے اور یہاں پہ دیکھیں ہم نے اس کی بہت اچھے سے بنائی کر لی گاجر کھلو ہمارا تیار ہے اسے ہم ایک سرونگ ٹرے میں نکال لیتے ہیں تو چلے چلتے ہیں خویا بنانے کے لیے تو خویا بنانے کے لیے میں نے یہاں پہ تقریباً ایک ٹیبل سپون کی قریب دھول لیا ہے اور اس میں ڈالیں گے ہم خویا اور خویا جو میرا آدھا کپ ہے وہ ڈالیں گے اور اسے بس ہلکا سا میلٹ کر لیں گے خویا ہمارا میلٹ ہو جائے گا تو اس کے بعد ہم اسے اپنی سرونگ ٹرے میں ڈال دیں گے دو سیکنڈ ہی لگیں گے اور جو ہمارا خویا وہ یہاں پہ میلٹ ہو جائے گا کرنے سے بہت کم کھویا لگتا ہے اور بہت ہی زبردست یہ لگتا ہے جب ہم اسے سرف کریں گے بس اسے میں اب یہاں پہ ٹوٹی فروٹی یعنی جو اشرف ہی ہوتی ہے اس سے ڈیکوریٹ کر لیو اب اس کے جگہ ڈرائی فروٹ کا استعمال بھی کر سکتے ہیں جناب ہمارا یہاں پہ بہت ہی مزیدار سا جو ہلوہ ہے گاجر کا وہ بند کر تیار ہے اب میں اسے سرف کروں گی آپ نے دیکھا اسے میں نے کتنی جلدی تقریباً مجھے یہاں پہ ٹھارٹی فائی منٹ لگیں اس ہلوے کو تیار کرنے میں اور بہت ہی آسانی سے اور بہت ہی زبردست یہ ہلوہ مارا بند کے تیار ہے اگر آپ کو میری ویڈیو پسند ہے میری ویڈیو کے لائک اور شیئر زیر کریے گا تینکس ور واجنگ اللہ حافظ